ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ریاستی گورنر جناب ملک صاحب ستیہ پال ملک صاحب کی قیادت میں سٹیٹ ایڈمنیسٹریٹو کاؤنسل نے ایک ڈیسیجن لیا جس میں لداخ کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا اور اسٹیبلش کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ گورنر صاحب کی ایک ریز بریفنگ آیا ہے جس میں کہا گیا کہ ہم نے لداخ کے لئے یونیورسٹی لے میں کھولا گیا ہے اس کو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج کرگل میں ہل کاؤنسل نے امنا ذمہ داری سمجھتے ہوئے کرگل کے تمام مذہبی سیاسی سماجی تنظیمی تنظیموں کو دعوت بھی کی اس پر گفتشین کرنے کے لئے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر لداخ کی ٹروپوگرافی کو دیکھا جائے لداخ کی جوگرافی کو دیکھا جائے دو دسٹرک پر مشتمل ہے لے اور کرگل لیکن آج تک ہمیشہ کرگل کے ساتھ آہ نائنصافی ہوتی آئی ہے آہ کسی بھی شعبے میں ہو ابھی ریسنڈلی یونیورسٹی کا آہ دیمانڈ تھا کرگل کی پوری ہمیشہ سے ہی دیمانڈ رہی ہے کہ ہمیں ایک فل فلیجڈ سنٹرل یونیورسٹی آہ کا قیام عامل میں لائے جائے لیکن ابھی ریاستی سرکار نے ایک کلسٹر یونیورسٹی جو ہے آہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کی آہ اناؤنسمنٹ کی ہے اور اس کا بھی ہیڈ کارٹر لے میں رکھا ہے جس کے ہم بلکل آہ ساتھ نہیں ہیں اور ساتھ میں آہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ اگر لے کو کلسٹر یونیورسٹی دے لیکن ساتھ میں کرگل کو بھی ایک کلسٹر یونیورسٹی دے جب تک ہمارا سنٹرل یونیورسٹی کا دیمانڈ جو ہو پورا ہو جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں ریشو کا اگرد ہے سٹوڈنٹس کا ریشو کرگل میں زیادہ ہے انرولمنٹ کرگل میں زیادہ ہے ڈگری کالجز کرگل میں زیادہ ہے اور شاید گورنر صاحب نے گراؤنڈ ریلیٹیز کو دیکھے بغیر جلدبازی میں ایک فیصلہ لیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ گورنر صاحب اپنے اس فیصلے پر دوبارہ نظر سانی کریں گے اور لے کے ساتھ ساتھ کرگل کو بھی ایک کلسٹر یونیورسٹی سنکشن کریں گے جب تک مگر یہ ہماری پرمننٹ سلوشن نہیں ہے جب تک ہمیں ہماری جو سائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سٹیٹ ایڈمنیسٹریٹی کاؤنسل سی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس بیسس پر آپ اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے کلسٹر یونیورسٹی کا مفاد مقصد ہوتا ہے کہ پینتی سے چالیس کلومیٹر کے ایڈیل ریڈیس میں کوئی اگر چار پانچ کالج فال کرتے ہیں تو ان کو وہ کیٹر کریں لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا ایک کالج جانسکار میں ہے ایک کالج ہمارا نوبرہ میں ہے ایک کالج ہمارا لے میں ہے ایک کالج ہمارا دراست میں ہے اور ایک کالج ہمارا کرگل میں ہے یہ کیسے possible ہے کھی نوبرہ کے بچے بچی کو جانسکار میں آنکہ پڑھنا پڑے جانسکار کے بچی کو لے میں جا کے پڑھنا پڑے یہ پتہ نہیں کس ایڈمنٹ پر کیا ہے شاید ان کو یاد تو کوئی مس گائیڈ کیا گیا ہے گراؤنڈ کو دیکھے بغیر جو ہے اس پہ عمل درامت کیا گیا ہے تو ہماری سٹرونگ لی ہم اس کو ان کی اس کی پرزور الفاظ میں ہم مضامت کرتے ہیں اور ساتھ میں ابھی ہم نے آج آل پارٹیز کی آل ریلیجر سیٹ اور پولیٹیکل پارٹیز آف کارگل کے ہم نے ایک مشترکہ میٹنگ بلائی اور اس میں ہم نے ایک قرارداد پاس کیا اور گورنر صاحب سے اپیل کیا کہ آپ نے اس فیصلے پر دوبارہ نظر سانی کرے اور دونوں ڈسٹرک زلوں کے مفاد کو مسترکہ مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے دونوں جگہ جو ہے ایک کلیسٹر کلیسٹر یونیورسٹی جو ہے وہ کھولا جائے لے میں کلیسٹر کلیسٹر یونیورسٹی کرگل میں کلیسٹر یونیورسٹی تب تک جب تک ہم ہمارے جو پرمنٹ ڈیمانڈ ہے فل فلیج سنٹرل یونیورسٹی کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو آئندہ اللہ عمل کو تیع کرنے کے لیے آئندہ اس کا سوچر کورس اپ ایکشن کو تیع کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک ایکشن کمیٹی بھی تشکیل دی ہے ہمارا جو دو مذہبی بڑے مذہبی ادارہ ہے اسلامیہ سکول کرگل اور امام خوانی میموریل ٹریس تو آئندہ کے لحے عمل کو وہ لکتائے کریں گے اور کرگل کے تمام سیاسی پارٹی ہل ڈیولیمنٹ کانسل کرگل سب مل کے ہم ان کے پیچھے ہم کھڑے ہیں ان کو ہمارا ہمیشہ سپورٹ رہے گا اور ہم سب مل کا مشترکہ طور پر اس ایشو کو ہم فائٹ کریں گے بہت کلسٹر ایسٹی کو لے کے امیریٹ ایکشن کیا ہوگا ایسٹی کی طرف سے امیریٹی کے بات کے سر جب آپ لوگ گورنر صاحب سے ملے تھے اس ٹیم پر گراؤن ریالیٹی نہیں بتایا تھا بالکل ہم نے سارے چیزیں بتائی تھی ان کو ہم نے ان کو یہ بتایا تو جگراشی ہائلات سے ہم نے ان کو آگاہ کیا تھا جو ہمارے اس وقت انرولمنٹ سے اس کے حساب سے ہم نے آگاہ کیا تھا ابھی آپ ہمارا جو سٹیلیٹ کیمپس ہے اس کی اس کے آپ دیکھ لیجئے اس وقت انرولمنٹ سب سے زیادہ جو ہے کرگل کا جو سٹیلیٹ کیمپس ہے وہ فلورش ہو رہا ہے یہ اس اس بات کی تذدیق پچھلے بار جو ہمارے آہ وائس چانسلر صاحب آئے تھے کشمیل انیورسٹری کے وہ خود بتا رہے تھے کہ کرگل کیمپس جو ہے سب سے زیادہ فلورشنگ سٹیج پہ ہے جو پورے سٹیٹ میں تو انرولمنٹ بھی زیادہ ہے ابھی اس وقت تقریباً کوئی سکتر ہمارے بچے جو ہے جو اس میں انٹیگریٹڈ کورس میں ان کا حصہ آواز کوئی سننی رہا ہے سننہ سٹیٹ گورنمنٹ کون رسپانسگل آواز سننا پڑے گا جب پبلک چلائے گی پر پبلک جب سڑگوں پہ آئے گی پبلک دیکھیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی کو یہ نہیں بول رہا ہے کہ اس کو مت دے دو اس کو مت دے ہم بولتا ہے کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے حق کے لئے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے ہم جانے کے لئے تیار سر سورج سے کہ آپ نے بولا تھا یہ گھر کا مسئلہ ہے ہم گھر میں ہی سلجائیں گے بلکل جی 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 بلکل جب پچھلے بار میں ڈیویجنل سٹیٹس کی بات آئی تھی جب ہیڈکورٹر کی بات آئی تھی ہم نے کہا ہم گھر کی بات ہے گھر پہ سلجا اس کو ہم سلجا لیں گے لیکن شاید سٹیٹ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کچھ سوٹیلا ماں والا سلوک کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے ابھی اگر جس طرح سے ابھی یونیورسٹی کا جو ڈیسیجن آیا ہے اگر آگے بھی ہم کو شک ہو رہا ہے کہ شاید ڈیویجنل سٹیٹس میں ایسی چیز کا کچھ یہ لوگ پہندرہ بنا کے پیش کریں تو ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا اس چیز کو ڈیویجنل سٹیٹس کو کیا ہم ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ابھی ابھی آنے والا وقت بتائے گا اس میں ہم نے ابھی کارڈینیشن کمیٹی تشکیل دی ہے ایکشن کمیٹی وہ آئندہ ان چیزوں پر جو ہے ہماری رہنمائی کریں گے ہماری گائیڈنس کریں گے اور ہمیں لیڈ کرے گی اور ہم سب ملکے ان کو سپورٹ کریں گے تو ڈیویجنل ہمیں اب تو خدشہ لگ رہا ہے کہ شاید ڈیویجنل سٹیٹس میں بھی یہی چیز آ جائے ہمیں اس چیز پر بھی سوچنا ہے اب سوچنے کی ضرورت ہے سر آپ نے کہا کہ آپ شاید یا لگتا ہے کہ آپ کو آپ کمزور ہیں اللے کے جو منسٹرز ہیں جو کونسیلے وہ سٹون ہیں جی دیکھئے ہماری پہنچ جو ہے سٹیٹ گورنمنٹ تک ہے سینٹر گورنمنٹ تک ہے جہاں جہاں جانا پڑے ہم ہر سٹیٹ کے جو ہائیز ڈیسیجن میکنگ ایتھارٹی ہمارے گورنر صاحب سٹیٹ ایڈمنسٹریٹی کونسل کے ممبر سے آچھا اس کے بعد چیف سیگرٹری صاحب ہے ہر کسی کے پاس جا کے ہم نے اپنے میمورنیم کے شکل میں اپنی فریاد سنا کے آئے اس کے بعد جو ہے ہل کونسل کرگل نے تمام کونسلوں کو جمع کر کے اس پر ایک قرارداد بھی پاس کیا سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ جیس نہیں ہو رہا تو اس کا ملف سیدھا ظاہر ہو رہا ہے کہ کرگل کے ساتھ سوتیلا ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے جو ہم بالکل بات داشت نہیں کریں سر عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کرگل کے جنے بھی تنظیمیں ہیں سیاسی تنظیمیں وہ آپ اسی کھینچاتانی کی وجہ سے موجودہ جو صورتحال ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جیسے کہ ابھی مرچنڈ ایسیشن کے صدر یاسن صاحب نے بھی کہا کچھ دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے اپنے نائتفاقی کی وجہ سے ایسے حالات سے دوچار ہو رہے ہیں تو آئندہ اب لوگوں کو کیا امید ایک امید دکھائیں گے کہ ہم ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑ کے آگے بڑھیں جی بالکل ہل کاؤنسل کا آمیشہ سہی رہا ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے دو میجر پارٹیز کا کرگل میں کالیشن ہوا ہے کسی اس کے لئے واقعہ پبلک ایشیوز کو لے کے ہوا ہے پبلک ڈیولیمنٹل ایشیوز کو لے کے ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہی اکدور ہو کے کام کریں ٹھیک ہے ابھی اس ایسے مددوں کو لے کر ابھی ہم نے ایک ایکشن کمیٹی بنا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایکشن کمیٹی آگے تک جائے گا جو بھی ہمارے جو انٹر ڈسٹک کے معاملے ہیں انٹر سٹیٹ ویدن سٹیٹ کے مسئلے ہیں ان سب کو لے کر کارڈینیشن کمیٹی ایکشن کمیٹی آگے جائے گی اور تمام تنظیموں کا ان کو ساتھ ہوگا جب سب تنظیمیں مل کر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تمام مل کر اس کے حق میں جا رہے ہیں تو یقینا ہمیں کسی جگہ کوئی پرولیم نہیں آئے گی کوئی بلیم گیم نہیں ہوگا کوئی کریٹی پرولٹکس نہیں ہوگا اگر ایسا ہی سلسلہ جالی رہتا ہے اگر ہمارا آواز سٹیٹ و سنٹر نہیں سنتا ہے کونسک کے طرف سے کیا سٹیپ ہوگا سب جو خاص کرنیسٹی کا جو مستہ چلا گا اس کو پریورٹی بیس پر نہیں لیتا ہے دیکھیں اس میں ہم نے دو موڈلز لیے ہوئے ایک ہمارا شورٹ ٹرم ہوگا ایمیجیٹ ایک ہمارا لانگ ٹرم ہوگا شورٹ ٹرم کے لئے ابھی ہم نے کیا کہ ابھی ایک کارڈینیشن کمیٹی بنائی اور جتنے بھی ہمارے جو ڈیفرینٹ پولٹیکل پارٹیز کے لیڈر جو جمہو میں بیٹھے ہوا ہیں وہ بھی سٹیڈنٹس کے سار کارڈینیٹ کر کے ایک کارڈینیشن میں ایک ایک پلٹ فارم پہ آکے جوائنڈ لی وہ گورنر صاحب سے جا کے ملیں گے سٹوڈنٹس کو بھی وہاں پہ یہ کریں گے اور اس کو ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر کاؤنسل لیول پر ہمارا جو ابھی ایکشن کامیٹی ہے یا جتنے بھی پولٹیکل پارٹی سے ریلیجیس پارٹی سے سب مل کر اس کو ایک سپورٹ کر کے ہم نے ایک سب کا ایک ایمیلگم بنایا ہے اور اس کی اس اس پلٹ فارم سب مل کر متفققتور پر ایک آواز ہو کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں سوشل میڈیا میں ایک چیز بار بار یہ ایک چیز میرل ہو رہی ہے کیلے میں جو ہے میزمون جو ہیڈکاورٹر سے وہ لے میں اس کا کیا بینڈ بیڈے کی کرنی بھی کیوں نہیں ہے میری 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 سوشل میڈیا کے فریک سے گزارش ہے کہ مہربانی وہ سوشل میڈیا پر کمنٹ اور اپنا وہ دینے کے بجائے عملی میدان میں آکے کام کریں دیکھیں گر میں بخاری میں بیٹھ کے سامنے بیٹھ کر چاہے کہ کب ساتھ میں لے کر موبائل پر کمنٹ کرنا بہت آسان ہے لیکن عملی طور پر گراؤنڈ میں آکے کام کرنا بہت مشکل ہے میں ہاتھ جور کے ان سے بنتی کرتا ہوں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عملی طور پر آئیے ہمارے قافلے میں شامل ہو جائے اور ایک ہو کر کرگل کے لئے کام کیجئے